سترہ اگس کو سری نگر کے صفاق ادل نامی علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے ہوئی تشدد کی آوازیں سن کر محمد عیوب گھر سے باہر یہ معلوم کرنے نکلے تھے کہ آخر باہر کیا ہو رہا ہے ادھر سے ٹائرگیس دا گئے اور عیوب صاحب یہاں پر تھا ان کو وہ نیچے وہ ٹائرگیس پڑے تھے دو ایک پڑھا یہاں سے ایک بندے نے اس کو یہ پاؤں سے اس نالی میں اس کو گسا جی تو وہ جو دھوہ نکل رہا ہے ایسا دھوہ اس میں نکل رہا ہے جیسے کہ فموار چشمہ نکل رہا ہے وہ اس نے وہی دھوہ کھایا اس بیچارے کو وہاں ہی پر ایسا ایک آٹو والا یہاں پر ہے اس نے اسے بولا میں ہسپتال لے جاؤں گا اس نے ہسپتال مانا نہیں اس نے بولا اس کو مجھے بھائی کے پاس نہیں چلو عیوب خان کے خاندان والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی موت آنسو گیس سے دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی عیوب کی ہلاکت سے ان کی اہلیا اور تین بیٹیوں کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے سڑک پر شور ہو رہا تھا ایک آٹریکشور ڈرائیور انہیں گھر لے آیا میں باہر گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے میں نے پوچھا کہ کیا وہ گر گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ آنسو گیس کا دھوہ اندر چلا گیا ہے وہ بار بار تھوک رہے تھے پھر انہیں دل کا دورہ پڑ گیا ہم انہیں اسپتال لے گئے لیکن مراستے میں ہی انتقال کر گئے یہ سریر اگر کا ایس ایم ایس ایچ اسپتال ہے یہیں محمد عیوب کو مردہ قرار دیا گیا تھا حالانکہ خاندان والوں ہمسائوں اور اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ان کی موت گیس کے دھوہے میں دم گھٹنے سے ہوئی لیکن اسپتال سے جاری کی جانے والی ریپورٹ میں ان کی موت کی اصل وجہ کا ذکر نہیں ہے ہم یہی پتہ لگانے اسپتال آئے تھے کہ ان کی موت کی وجہ کیا تھی لیکن یہاں کسی بھی اہلکار نے ہم سے بات رہے گی بی بی سی نے پولیس سے بھی یہی سوال پوچھا میرے خیال میں اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے یہ ایک افراد تھی جب عیوب کی لاش گھر لائی گئی تو ان کے محلے سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ایک مرتبہ پھر پولیس اور مقامی افراد کے درمیان ٹکرا ہوا تھوڑی ہی دیر میں سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کر دیا عیوب کی جنازے کو سیکیورٹی اہلکار قبرستان تک لے گئے خاندان کے چند افراد کو ہی ساتھ جانے کی اجازت دی گئی ہمیں جنازے تک کیونے لے جانے دیا اس کو ہزاروں لوگ جنازہ پڑتے ہیں اس کو لاکھوں لوگ اس کو جنازہ پڑتے تھے اپنے طویل میں پولیس نے گاڑی لی اور مقبرے تک یہاں سے لال چو گمہ کے گمہ کے گمہ کے وہ گورنمنٹ نہیں بولے گا عیوب کی بڑی بیٹی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس نے والد سے کہا تھا کہ باہر جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو جائے بچوں کے ساتھ انصاف ہو جائے ان کا کوئی بھی سارا نہیں ہے بس خالی ان کا باب تھا جو کامارا اپنی موزدوری کر رہا تھا ان بیٹیوں کو پار رہا تھا واقعہ کے بارے میں مختلف موقف سامنے آ رہے ہیں لیکن اس تنازے میں ہونے والا زندگی کا نقصان ایک ایسا نقصان ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا